بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نیجبان نہائے کریں والا ہے آج ہم نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں جناس وین آف پاکستان قائد عظم کا خواب اور پاکستان چپٹر شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وین کہتے کس کو ہیں خواب تو کہتے ہیں جو سوتے میں دیکھا جاتا ہے لیکن وین جو ہے وہ آج کھڑی ہو کر فیوچر کے بارے میں دیکھنے کو مستقبل کی تصویر دیکھنا کھلی آنکھوں کے ساتھ اور پھر اس کے مطابق پلین بنانا کوشش کرنا اور پھر اس خواب کو حاصل کر لینا وین کہلاتا ہے اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو گھر کی تعمیر کرنے کے لیے اس کی اپنے دماغ میں ایک نقشہ آتا ہے پھر وہ اپنے وسائل کا اندازہ لگاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوئی بھی بندہ کوئی کام کر رہے گھاری بنانا شروع کر رہے تو بیلڈنگ مینٹل میپ بناتا ہے کہ اس کا خاندان کتنا ہے اس کی ضروریات کتنی ہیں کتنے کمرے چاہیے اس کو کتنی ان کی ڈائیمنشنز ہونی چاہیے یہ مینٹل میپ جب وہ اپنا بنا دیتا ہے تو پھر وہ کاغذ پینسل لیتا ہے اور اس کو نقشہ کو کاغذ پہ اتارتا ہے کہ اس کا کتنی جگہ ہے اس کے پاس اس کا درواتے کہاں پہ ہوں گے گھر میں کتنے کمرے ہوں گے اس کی میئرمنٹ کاغذ پہ بنتی ہے پھر وہ اس کی بنیادے اس نقشہ کے مطابق خدائی ہوتی ہے پھر فانڈیشن جو کہ زمین کے نیچے ہوتی ہے بنیادیں بھری جاتی ہیں جو کہ نظم نہیں آتی اور پھر اس کے بعد فانڈیشن بھرنے کے بعد پھر اس کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں پھر نقشہ کے مطابق اس میں کھڑکیاں اور دروازے رکھے جاتے ہیں پھر باہر سے جب گھر کا دھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اندر سے سمارا جاتا ہے اس کے فرش ڈالے جاتے ہیں اس کی باقی چیزیں سیٹ کی جاتی ہیں وائرنگ کی جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ جب بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی رینویشن پہ کام کیا جاتا ہے ہر بندہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو فرنیچر ڈالتا ہے کرٹنز لگاتا ہے لائٹ کا انتظام کرتا ہے کہ اندھیرے میں روشنیوں کا انتظام ہو سکے پیارے بچوں اسی طرح ویئن اس کے لئے وقت درکار ہوتا ہے یہ ایک پروسس ہے جس کے لئے آپ کو پہلے تو سوچنا ہوگا کہ آج کھڑے ہو کر آپ دس سال بعد بارہ سال بعد آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو مسلسل محنت کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ ایک دن میں گھر نہیں بنا سکتا اسی طرح بھی جو دس سال کے بعد آپ نے بننا ہے اس کے لئے کام آج سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا اور یہ مسلسل کنٹینیوز ایفرٹ کا نام ہے اگر آپ نے چھوڑ دیا کام تو نہیں ہوگا پھر اس کے لئے ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پیسے کی شکل میں دوسرے لوگوں کی شکل میں لیکن جو آپ کل بننے جا رہے ہیں اس کے لئے اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ اللہ ہمارا میرا آپ کا سب کا رازی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کوشش کرو میں تمہیں ریسورسز دوں گا ہمارے قائد نے فرمایا With faith, discipline and selfless devotion to duty There is nothing worthwhile that you cannot achieve آپ کے پاس تین چیزیں ہونی چاہیے ایمان ہونا چاہیے تنظیم ہونی چاہیے اور selfless devotion to duty اپنے فرض کی ادائیگی کے لئے بلا غرص جذبہ تو کوئی بھی چیز آپ کو دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل کرنے سے روپ نہیں سکتی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا faith جو ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے وہ اپنے شیر میں کیا خوب کہتے ہیں اور یہ کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نالی یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے ہم جب تک وہ چیز ہمارے عمل میں نہیں آتی بیکار ہے یہ رٹی ہوئی ہے حدیث کے سوائے نہیں سوائے امان ہے لیکن ہم بہت گنگ کھلانے والی قوم ہیں اسی طرح discipline ہم پانچ وقت نماز ہمارے اللہ نے ہمیں ایک سسٹم دیا کہ ہم پانچ وقت مسجد میں جا کے ایک اللہ و اکبر کی پیچھے سارے جھک جاتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو اپنے باقی زندگی میں نہ پھیلایا ہم مسجد کے دروازے سے ہی ایک دوسرے کو دھکے دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہر طرف گگار ہمارے معاشرے میں نمائے ہیں پھر سیلف لیس شرف اللہ سے نفع کی امید رکھنا اللہ سے توقع رکھنا قائد آسم نے کہا تھا قائد آسم نے سیلف لیس ہو کر اس قوم کی خدمت کی صرف اس کے لیے کہ جب قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ویل دن مسٹر جنا تو آج بھی اگر ہم اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ سے تو اپنے لگانی چاہیے کیونکہ اصل میں قدردان جو ہے ایک ہی ہے اور وہ صرف اللہ کی بابرکت ذات ہے تو پیارے بچوں قائد آسم نے فرمایا مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا اگر اسے جھکانے کی کوشش کی گئی تو بابر بن جائے گا یہ ٹھیکو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہ کرے گا لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان بھی ہیں ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر شرمند کی تو نہیں ہے کیا ہم اس کے حق دار ہیں جو قائد آسم سے مسلمان کی بات کر رہے ہیں کیا ہم جھوٹ کے آگے ہر چیز ہم نے جھوٹ کی حکومت قبول کر لی ہے ہم ہر بات پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ مذاہروں بھی جھوٹ نہ بولو پھر قائد آسم نے کہا آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی یا پٹھان یا پنجابی ہیں نہیں ہم سب مسلمان ہیں اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے ہمارا دین جس کو جو کہتا ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں یہ پہچان کے لیے ہیں یہ لڑائی جھکڑے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر فخر جتانے کے لیے نہیں ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے سندھی پٹھان اور پنجابی کی نفرت نکال دینی چاہیے ہمیں صرف اپنی ایک ہی پہچان رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پہ ہی فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے تو آج سے آپ نے کسی ذات کی وجہ سے کسی سے اناد نہیں رکھنا پھر قائدہ اظم نے فرمایا علم تلوار سے بھی زیادہ طاقت بھارا ہے اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا تو علم یہ نہیں ہے کہ خالی رٹا لگا دیا جائے جو بھی آپ علم حاصل کریں اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں اگر آپ پڑھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے تو جھوٹ بولنے سے رک جائیں اگر آپ پڑھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو اپنے ہاتھوں کی اپنے ذہن کی اپنے ازگرد کے محاول کو صاف رکھیں اپنے ہاتھوں کو روکیں کہ وہ کہیں پہ کچھرہ ڈالیں ہمیشہ ڈسٹ وینڈ میں کچھرہ پھینکی میں نہیں اور آپ نے ہی اپنا ملک صاف کرنا ہے اگر آج ہم تہیہ کر لیں ہم نے کل ایک پاکستان کو روشن مستقبل دینا ہے قائد عظم نے فرمایا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا پاکستان کے طرز حکومت کا تعیون کرنے والا میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا الحمدللہ قرآن وجید ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا اب آپ دیکھیں یہ قائد عظم نے انیس سو بتالیس میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے اگلاس میں یہ کتاب فرمایا تو کیا ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں کیا ہم اس رہنمائی کو سمجھتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لئے قیامت تک لکھ دی ہے تو آئیں آج سے اہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ اپنا مقدر خود لکھنے والے ہیں اگر آپ پکا ارادہ کر لیں تو کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ اپنا مقدر لکھنے سے نہیں سوچ سکتا اگر آپ ڈاکٹر انجینئر بزنسمن کچھ بھی بننا چاہتے ہیں آپ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے جو ملان رکھا ہے وہ لکھیں کاغذ پینسل لے کا اور پھر جو اس کے لئے کوشش آج سے آپ شروع کر دیں چلیں یہ چھوٹی سی ایکٹیوٹی بھی کرتے ہیں کافی پینسل لیں جو کچھ بھی آپ بننا چاہتے ہیں وہ لکھیں آج سے دا سال بعد انشاءاللہ وہ آپ حاصل کر لیں گے میک اپ لین سٹک ٹوٹ لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے چیزیں آج تیک کی ہیں آپ نے ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہے دل کرے نہ کرے آپ نے وہ کام ضرور کرنے ہیں تو آپ یہ ہے کہ کیونکہ جب تک ہم پلین بھی بناتے ہیں ہم آپ نے آپ کو دیکھ نہیں سکتے کہ ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن پلین کے بغیر کوئی چیز عمل میں نہیں آتی تیک سمال سٹپ ایوری ڈی اینڈ یو ویل بی دیر ون ڈی آپ نے روز چھوٹے چھوٹے سٹپس لینے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سٹپس کیا ہیں آپ لکھیں یو وانٹو بی اگوڈ موسلم یو وانٹو بی اگوڈ پاکستانی یو وانٹو بی اگوڈ سٹوڈنٹ یو وانٹو بی اگوڈ پرسن ایٹ ہوم اینڈ ان سوسائیٹی تو گھڈ مسلم بننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے ہم اس سے جھوڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ کریں تو اس وائے چھوٹا سا سٹپ یہ ہے کہ آپ کم از کم قرآن مجید کی تین آیات کو روز پڑھنا آپ لیے لازم کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں ایک صفحہ ایک حدیث ٹھیک ہے پھر آپ نے علامہ اقبال کی پورشری پڑھنی ہے علامہ اقبال پاکستان کے مفکر ہیں آپ علامہ اقبال کی بارے میں کیا جانتے ہیں اور تیسرا جو بھی روز کا ہم وقت ہے وہ روز کرنا ہے اور انشاءاللہ جب آپ جو سیرت اور حدیث میں سے قرآن میں اچھی باتیں پڑھیں گے وہ آپ اپنے عمل میں لاتے جائیں گے تو آپ ساری باتیں اچھید کر لیں گے لن پالیٹکس فرام دا قائد عظم ہم نے سیاست کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بہت گندہ کر دیا ہے اگر آپ نے پالیٹکس میں آنا ہے تو وہ بھی قائد عظم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے تو ہم اگر لیکن ہم تبدیلی میرے سے شروع ہوگی اگر میں اپنے ملک کو تبدیل کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولنا ہو جائے گا ہر بندہ اپنے 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 پر فوکس کرے گا تو اچھا معاشرہ خودی وجود میں آ جائے گا قائد عظم نے لندن سے کراچی آمر پر زمیندار کے ایڈیٹر مولانا زافر علی خان اور صدر عبدال ربنشتر کے سامنے کہا میں لندن میں امیر آدنا زندگی بسر کر رہا تھا اب میں اسے چھوڑ کر انڈیا اس لئے آیا ہوں کہ یہاں لا الہ الا اللہ جو دنیا کی عظیم کریم سلطنت ہے مجھے اعلیٰ منصب اور مراد سے نواز تھی اگر میں روسیہ ہوں یا کہیں بیٹھ کر سوشلزم مارکسزم یا کمونزم کی حمایت شروع کر دوں تو مجھے بڑے اعزاز بھی مل سکتا ہے اور دولت بھی مگر علامہ اقبال کی دعوت پر میں نے دولت اور منصب دونوں کو تاج کر انڈیا میں محدود آمدنی کی دشوار زندگی وصر کرنا پسند کیا ہے تاکہ ایک ملک وجود میں آئے جس میں اسلامی قوانین کا بول بالا ہو تو پیارے بچوں قائدہ اظم نے ہمیں جو ہے وہ ایک ملک تو دلا دیا لیکن اس میں اسلامی قوانین کا بول بالا کرنا وہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ قائدہ اظم نے اپنی امیرانہ زندگی کو تج دیا وہ خود کہتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں بطول وکیل سب سے زیادہ فیس لینے والا بیاریسٹر جس کی ایک دن کی فیس انیس سو چھتیس میں پندرہ سو روپے تھی وہی جنا جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان کا گورنر جنرل بنتا ہے تو اپنی مہانہ تنخواہ مقرر کرتا ہے ایک روپے تو آپ دیکھیں کہ قربانی تو دینی پڑتی ہے اور وہ ہمیں عالی مقصد کی حصول کے لیے قربانی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس تھا اس اجلاس میں قائد آدم بھی موجود تھے اے ڈی سی گل حسین نے قائد آدم سے پوچھا سر اجلاس میں چائے پیش کی جائے یا کافی قائد آدم نے چونکر سر اٹھایا فرمایا یہ لوگ گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آئے اے ڈی سی گھبرا گیا قائد نے فرمایا جس وزید نے چائے کافی پی نہیں ہے وہ گھر سے پی کے آئے یا پھر گھر واپس جا کر پیئے قوم کا پیسہ قوم کے لئے ہے وزیروں کے لئے نہیں تو پیارے بچوں قائد آدم کی اسی بات سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے سکول کالج یونیورسٹی ہاسپٹل جو گورنمنٹ کی بلڈنگز ہوتی ہیں یہ قوم کے پیسے سے بنتی ہیں ان کی بہت زیادہ حفاظت اور قدر کرنی چاہیے اور کنے کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں توڑنا پھوڑنا نہیں چاہیے یہ امانت ہے ہمارے پاس پھر قائد آدم کیسے گورنر جنرل تھے سرکاری استعمال کے لئے سینٹ پیس روپے کا فرنیچر گورنر جنرل ہاؤس لے کر آئے تو قائد آدم نے جب فرنیچر کی رسک دیکھی تو چھے یا سات روپے کی ایک کرسی زافی کی پوچھا یہ کسی لئے لائے ہو عرض کیا آپ کی بہن فاطمہ جنرل کے لئے آپ کے ساتھ رہتی ہیں آپ کی خدمت کرتی ہیں آپ نے فوراً اس پر لائن لگائی اور فرمایا اس کے پیسے فاطمہ جنرل سے لو اس کے پیسے بیت المال سے نہیں جائیں گے مسلمانوں کا پیسہ اس پر خرشنیاں نہیں کیا جا سکتا دیکھیں یہ کتنی اعلیٰ مثال ہے مانداری کی ایک مرتبہ برطانیہ کے سفیر نے آپ سے کہا کہ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی آرہا ہے آپ انہیں ائرپورٹ لینے جائیں قائد عظم نے یہ شرط رکھی کہ میں تاب ائرپورٹ جاؤں گا اگر میرے بھائی کی برطانیہ آمن پر وہاں کا بادشاہ اسے لینے آئے آپ دیکھیں جو لوگ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں جیسے قائد عظم آنے دیتے لیکن جنہوں کے دل میں خوٹ ہوتا ہے وہ پھر اپنا ملک بھی بیش ڈالتے ہیں اپنی انہار خودداری بھی بیش ڈالتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جج نے پوچھا کہ مسٹر جناب تمہاری باتیں اتنی بور ہیں کہ میں ایک آن سے سنتا ہوں اور دوسرے سے نکال دیتا ہوں قائد عظم نے فرمایا جناب والا اللہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے دونوں درمیان کانوں کے درمیان والی جگہ خالی ہے پھر ایک موقع پہ اس نے کہا کہ مسٹر جناب آپ پہلے مسلم لیگ میں اب آپ مسلم لیگ میں آئے ہیں مت بھولیں کہ آپ بھی کانگریس میں تھے تو قائد عظم نے فرمایا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پہلے میں پرائمری میں تھا اب میں سیکنڈری سکول میں آیا ہوں پھر ایک دفعہ قائد عظم جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹرز ان سے شدید نفرک کرتے تھے ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہے تھے تو جنابی اپنی ٹری لے کر اپنی اسی ٹیبل پر بیٹھ کے پروفیسر کو اچھا نہ لگا اس نے جناب کو کہا کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک ریندہ اور سور ساپ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے جناب نے پور اتمنان لہجے میں جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں میں اڑھ کر دوسرے میز پر چلا جاؤں گا پھر اس کے جواب پر پروفیسر کو بہت دوسرا آیا اس نے انتقام کا فیصلہ کر دیا اگلے دن پروفیسر نے جناب سے سوال کیا کہ اگر تم کو راستے میں دو بیگ ملیں اور ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے جناب نے وغیر کسی اچھ کے چاٹ کے جواب دیا دولت کیے جناب کے اس جواب پر پروفیسر نے تنزیہ موسکرات کے ساتھ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا جناب نے جواب دیا کہ انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے فاس نہیں ہوتی تو دیکھیں قائد اعظم نے جو ہے حاضر دماغی سے اور مزاہ کے ساتھ اس کی بات اسی کے اوکر پلٹ دی میدہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں